بسم اللہ اکمان اپنی باہیم نوول ہے جنگی بکار آئیٹر ہے سویرہ احمد اپیسوڈ 6 مجھے معاف کر دو رانہ میں اس پر برابر نظر رکھی ہوئے تھا پر جانے کیسے میری وہ نظروں میں دول جھو گیا وہی سیاہ فارم اس وقت دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا اندھیرے میں نظر آتے اس میں ہولے سے مخاطب تھا بھی ہولا تیش میں آگے بڑھا اور ایک برپور تھپڑ اس نے سیاہ فارم کے چیرے پر اچید کیا وہ ہٹا کٹا آدمی مقابل کا ایک ہاتھ پڑھنے سے ہی زمین بوس ہو چکا تھا تھپڑ کے ساتھ اس کے گال پر جوہ سے کچھ چوبا تھا جیسے کوئی پیت رانہ نامی وہ آدمی اب اجالے میں آ گیا تھا آدمی کیا وہ تو دیو تھا لمبا چوڑا سے آ دیو اس کی جسامت پہاڑ کسی کوئی شک نہ تھا کہ زمین پر پڑھا وہ آدمی اس کے سامنے بچہ ہی لگتا مافی ہماری دنیا میں کوئی مافی وجود نہیں رکھتی ویلسن صرف بدلہ ملتا ہے بدلہ اچھے سے کام کیا تو بدلے میں نام اور اگر کام مکمل نہ ہوا تو بہت برا جاب صفاقی سے کہتے وہ آگے بڑھا جبکہ ویلسن کا وجود اب تڑپ نہیں لگا تھا زہر اپنا سا دکھا رہا تھا رانہ نے اپنا بوڑی اس کے چہرے پر رکھا اور اس کا چہرہ مسک کر دیا اسے چیخنے کا بھی موقع نہ ملا اور وہ دم توڑ گیا مارا آدمی فیل ہو گیا باہت ہم کفیہ ادارے کے نئے بندی کا سراغ نہیں لگا سکے مخبروں کا کہنا ہے کہ اس کا نام نہ کہیں سنا نہ اب تک کسی نے اسے دیکھا ہے یہ جسی والے بہت اونچا کھیل کھیل گئے اس پار وہ حدد جسن جیتا آواز میں اطلاع دے رہا تھا لگتا ہے بڑے ہو گئے ہو تو ریٹائر ہونے کا وقت قریب بارہ ہے تمہارا رانہ کے کان میں لگی آرے پر دوسری جانب سے سر دواز ہو گئی وہ لحم بھیج گیا آپ فکر مت کیجئے میں پتہ لگا لوں گا ایک بار وہ میری ہاتھ لگ رہا ہے بس اس کا حشر تو میں اس دن پہلے والے ایجنٹ سے بھی بڑا کروں گا وہ مقابنے تھیلی پرسید کرتا ہوا بولا بس نہیں چاہتا رہا تھا کہ اس شخص کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان مسئل ڈالے اسے دونڈو ان کیلوں کو سبق سکھاؤ رانہ یہ میری کھر میں تاکن ہونے کی کوشش کر کے مجھے بہت گصہ دلا رہے ہیں اور مجھے گصہ دلانے کا مطلب جانتے ہونا صفاق لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا رانہ کے گردن میں گلٹی سے اوبر کر میں حدوم ہوئی بہت سا بے فکر رہے ہیں میں ایک ایک کو ٹھون کر اپنے پیروں تلے کچل ڈالوں گا اس نے برپور یقین دہائی کرائی تھی دوسری طرف سے مزید کوئی جواب دیئے بغیر رابطہ قطع کر دیا گیا رانہ اپنے سیرے سے درماغ لڑانے لگا نیا دن تلو ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کی فکر اور پریشانی بھی نہیں ہو گئی تھی صوبہ سے تپہر ہو گئی تھی فرزانہ بیگم چاہ کر بھی اس نکاہ کو ہونے سے روک نہ پا رہی تھی جس تو بڑے مشکل سے خود کو اس سشتے کے لئے مادہ کر پائی تھی پہلی ایک ہفتہ اور اب آج نکاہ اور پھر رکستی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی ہمیں آ کر ایک تھی چلدی کس بات یہ ابھی دو دن پہلے ہی تو منگنی ہوئی ہے اور اب نکاہ وہ ان کے سامنے سوالیاں نشانت بڑھنی کھڑی تھی ان کے پاس کہنے کو کچھ رہا ہی کب تھا کل سے ان کے حواظ صلب ہو گئے رہ گئے تھے وہ جواب دینے کو رفاظ تراش کر رہی تھی کہ اتنی دمی دروازے پت لائی گھنٹی بجی فرزانہ بیگم کا خوف سے کھون خوش کھونے لگا نیدہ کے دروازہ کھولنے پر فرزانہ بیگم اندر داکی ہوئی تھی فرزانہ نے سب کا سانس لیا ہر آہٹ پر ان کا دل دہل کری ہی سوچ تاکہ ہی پولیس نہ آگئی ہو جیڑے پر مسکرہ ہٹ سجائے وہ آگے بڑھ کر فرزانہ سے کلے ملی اور جس کی پیشانی پر بوسا سبت کیا وہ چھپ کر رہ گئے دراصل میں یہاں دھولن کا جوڑا دینے آئی ہوں انہوں نے ہاتھ میں تھا میں چیزیں سوفے پر اکلے ہوئی اپنی آمد کی وجہ بتائی اس اطلاع کے بعد محول میں عجیب سی خموشی چھا گئی تھی جسے اگلے پل نیدہ کی آواز نے توڑا واو دیکھو جس کتنا پیارا ہے تمہارا جوڑا آئیم شور یہ اتنان بھائی کی پسند ہوگی وہ اسے ڈریس دکھاتے ہوئے شوکی سے بولی وہ خموش تماشہ ہی بنی بیٹھی گئی نیدہ بیک ایک چیز اٹھا کر اس کے وجود سے لگانے کے بعد بھائی پور تریف کر رہی تھی جبکہ وہ نروس سے دکھائی دیتی تھی ان دونوں کو مصروف تھا دیکھ کر حاجرہ شفیق فرزانہ کی جانمت وجہ ہوئی شام سات بجے کا وقت تیہ ہوا ہے نکاہ کے لیے وہ انہیں اگاہ کر رہی تھی ایسے جیسے ان کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہو انہوں نے پلکن جب کا کر آنس اندر اتارے پھر سب کے کڑے مراحل دیکھنے کے بعد بولی کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی اس سب سے بھی نیاز کیسے رکھیام اس کاغذ پر لکھے ڈریس کے مطابق درمیانے درجے کے علاقے میں واقعہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا فلیٹ نمبر پارہ کے دروازے پر تالہ پڑا تھا ادکیت اس کی چابی تلاش کی جیسے دروازے کے پاس پڑے گملے کی بیٹی میں دبی ہوئی دیتی چابی برامت کرنے کے بعد اس نے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا چند سیکنڈ میں ہی اس نے پورے گھر کا جائزہ لے ڈالا تھا چھوٹا سدو کمروں کا گھر اس کے انتظار مخالی پڑا تھا اسے یہاں آئے دو ڈیٹے پی چکے تھے جب دروازے پر وقفے وقفے سے تین بات دست گئی دروازہ کھولنے پر اسے سامنے ہی پوریر والا کھڑا نظر آیا بادل برسات کا سندیس لائیا ہے اس نے کوٹ ورڈ کہا دفان سے بھلا کونٹ اگر آیا ہے اس نے جواب دیا جس پر لڑکے نے پیکٹ سے سامنے ہی وہ دروازہ لوکر کے کمرے میں آ گیا اس نے پیکٹ کھولا ایک خالی ڈبا برامت ہوا پھر اس سے چھوٹا ڈبا اس طرح تین چار بار کھونے کے بعد ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ ڈبیس کے ہاتھ لگی اس نے اس ڈبی کو لڈ پر لڑکا دیکھا وہ جنڈ کا کوٹ مانگ رہا تھا سورج نے رکھتے سفر بات لیا تھا گھڑی کے کٹ ہوتے سڑکتے سڑکتے شام کے ساتھ ڈے چھے بجا دیئے تھے فرزانہ نے پہلے ہی کی طرح ابھی سمجھا سمجھا کر اس کو راضی کر لیا تھا اس کی زدپن نیدہ نے پہلے لی جانے کی بجائے اسے خود ہی اتیار کیا تھا میک اپ سے فارغ ہو کر جنڈی پہلانے کے بعد وہ ابھی اس کا سورج بٹا سٹ کرنی تھی خودنی رنگت گہرے سورج رنگ کے باری کامدار روسی لباس میں دمک رہی تھی اس پر مستعزاد جلدی اور لباس ست میک اپنے اس کے حسن کو دعا تشاہ کر دیا تھا آج تو کوئی گائل بھی ہو جائے گا نیدہ نے اس کی لشکاریں مارتے عکس کو دیکھا شوک لہجی میں کہتے سے چھیڑا تھا جس نے آئینے میں سیگور کر دیکھا یہ جارہانہ تیور اپنے شہر نامرات کے لئے سنبھال رکھوا اس نے فوراں ٹوکا اسلام ہے سوہیب بھائی کی حمد کو جو تم جیسے آفت کو برداش کر رہے ہیں جس نے بھی بتلا چکایا ماشاءاللہ اتنان تھا اگر اپنے بیگم صاحبہ کی خراتے سے چلتی زبان دیکھنے تو گش کھا جائیں گے نیدہ نے برخواستگی سے کہا پلیس والے اتنے کمزورتی نہیں ہوتے جس نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا جلدی کرو لڑکیوں نکاہ خواہ کھولی کر آتے ہی ہوں گے وہ لوگ فرزانہ بیگم پریشانی سے کہتے ہی جس کے کمرے میں رات ہوئی جو ہی نگاہ اس کے سجے سمرے اکس پر پڑی نمی بے اتیار ان کی دوائیں بیروں بلائیں گی بہت پیاری لگ رہی ہے میری گوڑیا انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے نرمی سے اس کا رکھ سارج ہوا ونم آنکھوں سے مشکرہ کر ان کے ایک ساتھ لگ دی اریا برونا مت میری کوئنٹوں گھنٹوں کی میند پر پانی پھل جائے گا نیدہ نے جلدی سے ٹوک دیا جن پہ وہ دونے روتے روتے بھی ہنس پڑی ڈلگوڑر شیروانی میں وہ آئینے کے سامنے کھڑا حد درجہ سمجیدہ تھا ضبط کرتے کرتے آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھی آج اس نے اپنی آنکھوں کا رنگ نہیں بتلا تھا آج اس نے اپنی پہچان پر کوئی چاہتے نہیں جڑائی تھی آج کے دن وہ نام میکائل بننا تھا اور ناہیت نام وہ صرف کیسر تھا وہ کیسر کھام کے جس سے زستہ باسی نفرت کرتی تھی وہ اسے اپنے نام کروا کر درد کی انتہاؤں پر دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس شخص کو وہ موت سے بتر سزا دینا چاہتی تھی انجانے میں اس کے نام اپنے زندگی کر کے اس کی طرف کیسی ہوتی مجھ سے میرا قلب میری سانس سے چھین لینا تم نے زست اور میں تم سے تمہارا وجود تمہاری پہچان تک چھین لوں گا آج کے بعد تمہارا نام بھی میرے بغیر نہیں لیا جائے گا تمہارا کچھ بھی تمہارا نہیں رہے گا مجھے درد دینے والی میں تمہاری ان زکموں کو ناظر بنا کر زندگی کا تمہارے یہ ایک درد بنا دوں گا دونوں ہاتھوں سے بورے بار پیچھے کرتے ہوئے وہ خود سے اہل باندھ رہا تھا سلمی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی چیلے سندھ کامی جذبہ چلک رہا تھا ناکھا کی رسم دو گھنٹے کے دو گھروں کے مکینوں کے درمیان چند گواہاں تھی مجود کی میدہ ہونی تھی اجاب و قبول کے مراحل تہ پانے جا رہے تھے زیست اپنے کمرے میں تھی جبکہ وہ اسی کے گھر کے لاؤنج میں مجود تھا بظاہر فاصلہ کم تھا مگر کون جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان حیل فاصلے اتنے ممولی نہیں بلکہ میلوں کے سفر پہنو ہی تھے مشیش شفیق نکاح سے قبل کیسر نے ان کو اشارے میں نیدہ کو زیست کے پاس اٹھانے کے لئے کہا تھا فرزانہ بیگم کی طرف سے وہ بے فکر تھا مگر نیدہ اس کی حقیقت نہیں جانتی اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ نکاح ہونے سے قبل اس کی حصیت کو زیست بھی جانے حاجرہ بیگم ساری لاکر نیدہ کو اپنے ساتھ یہ کام کا بہانہ کر کے اپنے گھر لی گئے جبکہ مولوی صاحب اگوہان کی مجود کی میں جس سے سوال کہہ رہے تھے جس عباسی ولد زولکرنین عباسی آپ کا نکاح کیسر کیام ولد اور جس کو اس سے آگے کوئی سنائی نہ دیا سب کانسی آنکھیں اس میں زور سے مجھ گئی اپنے اندر کے خوف کو ڈپٹا وہ اس خوف کو خود پہا بھی نہیں ہونا دینا جاہتی تھی اس نے اپنے خوف اور وہم کو تھپک تھپر کر سلا دیا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب کو تیسری مرتبہ پوچھ رہے تھے فرزانہ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بتایا گویا اسے ہوش دلائیا قبول ہے اس کے علبوں نے بہت آہستگی سے حرکت کی تھی وہ آنسو بری آنکھوں سے نکاح نامے پر جہاں جہاں ہنگلی رکھی گئی وہ وہاں وہاں دستکت کرتی گئی اس کے بعد مولوی صاحب تلیل کی جانب آگے کیسر کیام ولد عبیر کیام زست عباسی ولد سلکرنین عباسی کو بگوڑ پانچ لاکھ مہر سدکہ رائجل وقت کیا آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے سوال ہوا تھا اس نے کرب ساکھیں میں اس لیے کیسا اتفاق تھا کہ جسے وہ اپنے قاتل مانتا تھا اسی کوئی اتنا اہم مقام دینے جا رہا تھا الوینہ نہیں مری تھی کہ سرکین دس زندگی مر گئی نرم جذبے مر گئے تھے وہ محبت برف کی طرح اس کے مردہ دل میں جم چکی تھی وہ بہت پہلے الوینہ مختار نامی پروری نے جگائی تھی اب تو وہ بس ایک کھالی وجود کا پوچھ دھوڑ رہا تھا وہ جس کے لئے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوتی تھی ایک جذبات سے آئی اور محبت سے کھالی مرد اس کے جسم ہو جہاں کا مالک بنے جا رہا تھا اس سوچ کہانہ ہی تھا کہ اس نے خامدار پلکیں بار کی قبول ہے مباری آواز عمری ربوں سے زاد ہوئی تھی پھر تسلسل کے ساتھ و مزید دو بار یہ الفاظ دھوڑاتا چلا گیا پھر نکاہ نامے پر اس کے دست کر دیئے گئے تھے نکاہ مبارک مولوی صاحب نے مبارک بات دی جس کے ساتھ ہی دیگر لوگوں نے بھی مبارک سلامت کا شور گلند ہو گیا اس دیکھے وقت وہ ٹریاور کو چل احکامات دینے اور جس کو سیف ہوس لانے کی ہدایت کرنے کے بعد ایک بار پیشتی نگاہ میں آئے بغیر دوسری گائی ڈرائب کر کے وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ دوسری طرف وہ حیران تھی کر سامنے تھا تو بھلا گاڑی میں رخصت کر کے اسے کہاں لجائے جا رہا تھا پوچھنے پر حاجرہ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ اپنے خاص مطمئن سے ملنے جا رہے ہیں جو شادی میں شریک نہ ہوئے تھے وہ اس جواب پر پوری طرح مطمئن تو نہ ہوئی تھی پر بہرحال خموشی اختیار کر لی گئے نیدہ اور فرزانہ بیگم سے ملکہ وہ خوب ہوئی تھی اپنے دل کا حردت ہر خوف وہ آج ان آسوں کی صورت بہا دینا چاہتی تھی اس نے آج کے دن تیمور کو شدہ سے یاد کیا تھا اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی تھی وہ اب اپنی ماں کی دائت کے مطابق اپنا ہر خوف ہر وہیں پست پشت ڈھال کرنے سیرے سے زندگیت شروع کرنا چاہتی تھی اس بات کے لیے وہ اپنے دل و دماغ کو تیار کرتی گاڑی میں آب بیٹھی تھی آپ نہیں آ رہی اس تردی میں لب و لہجے میں گاڑی کے پاس مجود حاضرہ بیگم سے پوچھا اس سوار پر وہ بامشکر اپنے جہرے پر مسکراہت لائی ہاں ہاں ہم آ رہے ہیں نہ دوسی گاڑی میں تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں انہوں نے سلیمی اس لہجے میں بتایا جس پر وہ کرم بیچ گئی جانے کیوں سے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی دلند کو تنہا چھوٹ کر کیوں جلا گیا مگر ریور گاڑی پہلے ہی سٹارٹ کر چکا تھا اور وہ اپنے تماغ میں جل رہے سوالوں کو زبان بھی نہ دی سکی مسلسل دو کھنٹے سفر کرنے کے بعد گاڑی یہ ایک مقام پر آ کر رکی تھی اسے حساس ہوا کوئی شہر سے دور لائے گئی ہے گاڑی میں وہ اکیلی تھی سے دکھ ہوا تھا ادنان کے روئیے پر اور کسی قدر حیرت بھی وہ بلائی سے تنہا ڈرائیور کے ساتھ اکیلے کیوں ساتھ آنے کے لیے اکیلے کیوں چھوڑ گیا تھا سیف ہوں اس میں گاڑی آ کر رکی تو اجازنید کی کیفیت سے جاری تھی تھکن اس کے رگ و پیہ میں سرائیت کر رہے تھی روش پر گاڑی روکنے کے بعد ڈرائیور بودھ بنا بیٹھا جیسے اس کے تنے کی راہ تک رہا ہو نچار وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی پوچھ میں کھڑی دوسری گاڑی اس کی نظروں میں آئی تھی سجھ جٹک کر باری لہنگا سنبھالتے ہوئے بڑی دکت سے جنے لگی سب کچھ بہت عجیب تھا نئی نویلی دلہن کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا کوئی اس کا ویلکم کرنے یا ریسیب کرنے کو وہاں موجود نہیں تھا دروازے کو ہلکا سا دکیلہ تو کھلتا چلا گیا انددہ کے ہونے کے بعد وہ دونوں طرف سے لہنگا تھامیت کے دیکھتی حال کے بست میں کھڑی تھی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرف جائے بی بی جی آپ میرے ساتھ آئیے اچانکہ وہ درمیانی عمر کی ملازمہ کہیں سے نکل کا سامنے آ گئی تھی جس کو یک گونا سکون میں اثر آیا چلو کم از کم کوئی توجود نظر آیا ہے اس کا مشکر میں ملازمہ اس کا لہنگا تھامی سے سہارا دیتی حزینہ چڑھنے میں مدد دینے لگی رہہ داری کے کونے میں واقعہ کمرے کے دروازے تک اسے لانے کے بعد بھروپ دی آپ کمرے میں رام کریں چھوٹے صاحب ابھی آتے ہوں ملازمہ ستلا دیکھ کر اس کی کچھ بھی سنیں بغیر دروازہ بند کرتی واپس پر لڑکے وہ سہین سہینج گردم اٹھاتی کمرے کے وسط میں رکھے جہازی سائیڈ بیٹ پر آ بیٹھے نفیسہ کمرہ سفید اور گولڈر کے امتیاز سے سجا کسی لیسن جاورت سیاری تھا یہ کوئی مکملی غلاب کی پتیاں بکری تھی نہ ہی کوئی کچھ بو اس کے منتظر تھی تھک کر اس نے بیٹھ کر آنے کے بار پیر سمیٹ کر گھٹنوں پر سر ٹگا دی اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اچانک نکاہ اردلاند کا رویہ پھر اسے نقصد کر کے اس جگہ لانا اور ہم جانے وہ خود کہاں تھا عجب سی تشنگی اور احساس محرومی سر اٹھا رہی تھی اس کے اندر رہداری کے دوسرے کونے پر واقع کمرے میں بیٹھا وہ خود سے لڑ رہا تھا خود سے بھی نراز تھا اس لڑکی نے اس کے لینا کوئی سے چھینا تھا آج وہی لڑکی اس کی زندگی پوری زندگی کے لیے اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی اسے سزا دینے کی چاہم میں اس نے اپنی زندگی بھی ایک سزا بنا دیتا جب جب وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی تب تب اس کے زخموں میں لہو رسنے لگا تھا اس کا دل چیک پڑتا تھا دماغ اسے ترگیب دیتا تھا کہ ہاں یہ وہی وجود ہے جس نے کسرکھیام سے اس کی محبت چینی ہے وہ آگے بڑے عورت سے اس کی زندگی چین لے مگر وہ دماغ کی یہ ترگیب ماں نہیں سکتا تھا اسے اگر ایک اور قتل کی اجازت دی جاتی تو وہ زندگی کو عبرتناک موت دیتے تھا اسے تڑپا تڑپا کر مارتا لیکن اس نے تو اپنے ہاتھ خود باندھیے تھے پورے بیس ماہ لگے تھے اسے یہ فیصلہ لینے میں اور آج اس فیصلے کے انتیجے میں وہ لڑکی اس کی زندگی کا حصہ بن بیٹھ گی تھی ٹوٹے بکھرے وجود سے بے پرواب وہ آج کئی حد سے بعد پھر اس مشروب کا سہارہ لے رہا تھا نہیں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے مکمل ہوش میں اس لڑکی سے روبرو ہوتا اس کے سامنے بھی جاتا کچھ بیتنا تھا کہ وہ اس کی جان ہی لے لیتا جو آگ اس کے سینے میں لگی تھی کیسے ممکن تھا کہ وہ اس آگ میں اس لڑکی کو نہ جلاتا اسے تو وہ جلا کر خاص ترک کر دینا چاہتا تھا وہ پیتا جا رہا تھا وہ مسلسل پی رہا تھا مگر کمبخت ہی نشاہ اس کے دماغ پر اثر ہی نہ کر رہا تھا تکلیف ہی تکلیف تھی ہر طرف آگی آگ اپنے ذات کو فراموش کر دینے ہر عضیت کو بلا دینے کے لیے اس نے سفیت پاودر کو بھی اپنے کھون میں شامل کرنا شروع کر دی اسے سنتا رہا ہاں دماغ پرسکون ہو رہا تھا گبھی ہوشی تو اب بھی اس پر تاری نہ ہوئی تھی مگر دماغ مفروش ہونے لگا تھا میں کے لئے یہ عضیت کیوں جہلوں اسے بھی اس تکلیف سے روبرو کرواؤں گا جو اس کی وجہ سے مجھے ملی ہے وہ ڈولتے وجود کے ساتھ اٹھا لٹکھڑاتے قدموں سے کمرے کے پن تروازے کو کھول کر باہر نکل گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے بیٹھ کے مگر اس کا اب تک کوئی پتہ نہ تھا گڑی رات کے ایک بجھا رہی تھی اس نے اب خود کو جولیری کے بوز سے ازاد کرنا شروع کر دیا بوزل آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی اس لیشتے سے اکنی توقعات تو اس نے مبستہ نہیں کی تھی لیکن کچھ دیر قبل ہی تھی پورے دن سے اس لیشتے کو تسلیم کیا تھا اور نبانے کا آہد باندھا تھا تب ہی جانک اسے کمرے کے باہر ختموں کی چاب سنائی تھی وہ ٹھہر گی جلدی سے آکھیں رگڑ کر صاف کی تمام جلیہ اتارنے کے بعد وہ ایک بار پھر صاف کا پوزیشن میں آگئی دروازے پر ہوئی آہر سنکر یک بات رگی دی جس کا دل دھڑک کر ساکت ہوا جھکا ہوا سر کچھ اور جھکیا اور اسی لباس میں مبوس ہوں مزید خود میں سمٹ کے قدموں کی چاب اب مسیح قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور بلا کر سارے فاسدہ مٹا کر ہر دیوار گرا کر اور وہ اس کے مقابلہ موجود تھا اس شخص کی نگاہوں کی تپش اتنی تھی کہ زیست کو اپنا وجود کوئلوں کی ضرمیات زد میں آتا نصور ہوا بہت ہی آہستگی سے وہ اس کے قریب جھکا تھا اور کان کے قریب ہوا اور تب بے حد دیمی سرسراتی ہوئی آواز امری لبوں سے برامت ہوئی تھی ہیلو پیاری بیوی بھاری آواز او لہجہ تھار لہجہ وہ اس ایک لفظ نے زیست کی دنیا تہلو بالا کر دی اور اس آواز کلاکوں میں بھی پہچاند سکتی تھی اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی تھی زور سانس ہیمیج کر اس نے شدہ سے اس کھیال کو جٹکنا چاہا اور خود کو بابر کروایا کہ نہیں یہ بس اس کا وہم ہے اور کچھ نہیں وہ اس کی قیفیت بکھو بھی سمجھتا تھا اس لیے اب اس کا وہم توڑنے کو وہ مزید گویا ہوا میسیس زیست آپ کو الوینہ کے قتل اور کیسر پر جان لے وہ حملہ کرنے کے جرم میں کیسر قیام کے کتاب قانون کے تحت تاہیات کا اعتباہ مشکت کی سزا سنائی جاتی ہے قیامت بڑھ پا ہو چکی تھی جب پتہ بھی نہ چلا تھا جنگ کا اعلان ہو گیا تھا وہ تو بالکل خالی ہاتھ تھی سیلم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ مدان جنگ میں اٹھا آئے گئی تھی سرد پڑھتے ہاتھ پاؤں اور رکروپ کا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پلکوں کی چلمن اٹھائی تھی اور اگلے ہی پل وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی آہ کاش کوئی سے جنجور دے کاش جگہ دے کاش آج بھی یہ خواب ہی ثابت ہو مگر نہیں مقابل بیٹے شخص کی آنکھوں میں جنفرت تھی چیرے پر جو کا کارت تھی وہ کسی کا بھی روح چھلنی کر سکتی تھی پھر بلا یہ خواب کیسے ہو سکتا تھا یہ تو اس کی آج تک کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی اور بہت ہی بیانک حقیقت تھی کتنے پل کتنے ساتھ پیت کے وہ اندازہ نہ کر سکی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھتی چلی وہ ابھی اپنے تمام تن نفرتوں سمیت اس کی جائنا متوجہ تھا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص بلا آج کے دن کیسے وہاں ہو سکتا ہے ہاں تو اس کے شہر کو ہونا تھا اور پھر جو خیال اس کے ذہن میں آیا وہ بہت جان لے وا تھا نکاہ کا جو منظر اس کی نگاہوں نے دورایا سب ہی کچھ تو واضح تھا وہ کیسے اسے پہچانا سکی تھی اتنی بڑی بھولی سے کیسے ہوگی جس شخص ہے وہ گن کھاتی رہی نفرت کرتی رہی اسے اپنی زندگی کا مالک مقیوں کر بنا بیٹھی تھی حیران ہو کسی اور کو ایکسپرٹ کر رہی تھی گراتے ہوئے اچانک اس نے اس کا چیرہ دبوجھ کے گرفت میں لے لیا سرد لمس پر وہ تڑپ اٹھی تھی زبان ساتھ نہ دے رہی تھی اسے اب یقینہ آ گیا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت اس کے سامنے موجود تھا کیا ہے یہ سب ہاں تم کیوں ہوئے اس لباس میں اب تک کھیل ختم ہو چکا ہے اتارو یہ سب تماشا ختم ہو چکا بلد دواز میں دھارتے ہوئے اس کے سر پٹے گا سرد دبٹہ اس نے نوز کا دور اچھال دیا تھا تکلیف سے جس قراء اٹھی تھی دبٹہ کئی پینوں کی مدد اس کے سر پر جمعیا گیا تھا اسے لگا جیسے کسی نیس کے بال نوز لیا ہوں سبز آنکھوں سے جھرنا بے نکلا تھا مگر وہ ہوش میں تھا ہی کب جو اسے احساس ہوتا ہے اس کی نازم وجود کو بے دردی سے جٹکا دے کر اس نے اپنے نزدیک کیا اور اتنی بے درہمی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بار دیا درد سے وہ چلا اٹھی تھی دیکھو میرے طرف میں ہوں گیا سرکھیام بدقسمتی سے تمہارا شہر اور تم میری بیوی زہر کھندہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسے حقیقت کائی نہ دکھایا نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتی اس بات کو بے یقینی سے اس کی لب پھر پھڑائے تھے آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹھر ٹھر کر رہ گئے تھے اپنی گرفت سہزاد کرتے ہوئے اس نے زور سے اسے پرے پھینکا پیچھے کی جانب کرتے ہوئے سائیڈ میر پر جس کا ہاتھ اتنی زور سے لگا گیا کانچ کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر سفید کرین پر بکھر دی اور کچھ اس کی قرائے میں چھوڑ گئی تھی در سے بے پروابو تیزی سے بیٹ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگنے لگی کیسر نے اتنی ہی تیزی سے اٹھ کر ایک ہاتھ بڑھایا اور اس کے وجود کو آہنی گرفت میں لے کر پاپس بیٹ پر لا پٹکا اتنی اسادی سے تمہیں جانے دوں گا میں میری زندگی کو ایک قید بنا کر تم رہائے کے خواب دیکھتی ہو تمہاری آنکھوں سے ایسا ہر خواب نوج ڈالوں گا میں ہر وہم توڑ ڈالوں گا وہ اس کی زکمی کلائی پر گرر سکتی سے گرفت کستے اس پر رہ چکا پوری قوت سے دار رہا تھا نہیں پلیس مجھے معاف کر تو مجھ پر رحم کرو پلیس وہ پھوٹ پھوٹ کرو دہویل دجا کر رہی تھی اس کے ہاتھ پر گیسر کی گرفت مزید سکت ہوئی جس کی زکمی کلائیوں سے نکلتا اس کی ہاتھوں کو رنگ رہا تھا مگر اس کی رو تو خود ہی آب لا پا تھی پھر بھلا کیسے وہ اس کی تکلیف کو خاطر ملاتا رحم وہ کرتے ہیں جن کے پاس دل ہو میرے پاس بھی تھا پر اب کوئی دل نہیں اور نہ ہی رحم نامی جذبہ میرے محبت بڑے دل کی خاطر ہو تم اور مصبی کے رحم کی بیت مانتی ہو میرے وجود کو ٹکروں میں تقسیم کر کے تم کہتی ہو میں تمہیں معاف کر دوں ہم دونوں برابری کی سطح پر ہیں اس کے پھر پڑاتے وجود کو قابل کیے وہ اس کی اسماتوں میں زہر بول رہا تھا سائنڈ لیمپ پر زور سے ہاتھ مار کر جالوں کو مات دے دی اور خوبصورت چراغ زمین بوز ہو کر ٹکڑوں میں بڑھ گیا جس کے ساتھ ہی ہر طرف گھور اندھیرہ چھا گیا ایسا اندھیرہ جس نے زیست کے سریکھیام کے وجود کو نکل لیا تھا صبح کی سنہری دوپرات کے سیاہ اندھیروں کا پردہ چاہ کر کے ہر صبح اپنی قنعے بکھے رہی تھی مگر مقدر میں جو سیاہی کی جاہی چکی تھی اسے شکی استفاس کے نکلے یہ اجالے ناکافی تھے کھرکی پڑ گئے دبریز گورڈن اور سفید رنگوں کے امتیاز والے پردوں نے روشتی کا راستہ روک رکھا تھا اس کے باوجود بھی ہلکی ہلکی سفید روشتی ان پردوں سے چھن کر کمرے کے اندر دھرلے سے داکل ہو رہی تھی شاہ بھاری پلگوں کی جالر اٹھاتے ہوئے مندی مندی سے آنگر سفید شت سے ٹکرائی اور گالب دماغی سے چھت کو گھورتی چلی گی وہ چھت لیتی بے حصو حرکت پڑی رہی اس کے وجود کا روم روم دھر بنا ہوا تھا اندر کی آنگ میں جل رہا تھا آستہ آستہ اس کی بنجر ہوتی آنکھیں اس محول سے آشنا ہو رہی تھے دماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اسے اپنے شاہ دن کا ایک ایک منظر یاد آتا چلا گیا اتنی بے وقت تھی اتنی بے تکیری نفرت کا ایسا اظہار اس کی روح تک کو گائل کر گیا تھا اس کا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا وہ مر کیوں نہ گئی تھی اپنے ڈیڑ ہڈی پر اسے شدید حیرت ہو گئی تیسے تو مر جانا چاہیے تھا وہ درین تھا وہ انسان نماحیوان اس کے نصیب کا لکھا کیسے ہو سکتا تھا بھلا اس طرح بھی تکتیر کسی کا مزاک اڑاتی ہے جیسا مزاک اس کا اڑایا گیا اس کی سبز آنکھوں کے سرخ دورے جلنے لگے تھے اتنا رو چکنے کے باوجود بھی اس کے پاس آنسوں کا ذکرہ کم نہ ہوا تھا وہ یہ ایک تک چھت کو گورے جا رہی تھی اسے ساس ہی نہ ہوا تھا کہ آنسوں اس کی آنکھوں سے لڑک کر بالوں میں جذب ہونا شروع ہو گئے ہیں ہلکی ہلکی سسکاری اس کے لبوں سے ازاد ہوتی فضا کی خموش چاک کر رہی تھی بیٹھ کے بائیں جانب وہ اس کی جانب پشت کیے کروٹ کے بل لیٹا بے خبر سو رہا تھا اس کی آنکھ دیرے دیرے بلند ہونے لگی تھی اتنی کے وہ گہری نیت میں بھی قسم سانی لگا تھا وہ اب دوسری جانب کروٹ لے کر آنسوں سے تک کیا بھکونے لگی تنگ آ کر اس کی آنکھ کل گئی تھی اس کا سر ہر درجہ باری ہو رہا تھا جسے تھامے وہ اٹھو بیٹھا کیا مسئیبت ہے بند کرو یہ رونا دونا وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کوئی میوزک اس کی کانوں کو ناکوار گزرا ہو وان سنی کے ویسے ہی بے حس بنی پڑی رہی کیسے نے تنگ آ کر اس کا بازو دبوجھ کر ایک ہی جڑکے میں اپنے مقابل کھینچ لیا کیا کہہ رہا ہوں میں وہ سخت لہجے میں اس کے بھیگے چیرے پر نگاہیں جمعے بولا جس کی آنکھیں نفرت سے جلو کی تھی چھوڑو مزلیل کٹی آدمی کی ناتیا مجھے تن سے دور ہو مجھ سے جس کو اپنے بازو پر اس کی گرفت کسی کے ذریلے ناک کی طرح لگ رہی تھی جواب بن اس کا باری ہاتھ اٹھا تھا اور جس کے قوم ملک سار پر اپنی اونڈیاں نقش کر گیا اگر کیسر کی ہاتھ میں اس کا بازو نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس بھرپور تھپڑ کے نتیجے میں اوندے مو زبین پر پڑی ہوتی ہے آئندہ اگر مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو ہلک میں ہاتھ ڈال کر جبان کینچ نکال گا ویسا بھی تمہیں برداشت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے میرے پاس اس کے دونوں بازو پر گرفت کرتے سکت لہجے میں کہہ کر اسے زنجور ڈالا تھا وہ بڑھائی آنکھوں سے گال پر ہاتھ رکھے سے دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی ہو ہاں آنکھیں نیچی رکھو اس کا جیرہ دبوزتے ہوئے وردیشت ناک انداز میں دھاڑا جس نے سہم کر نگاہیں جھکارے اگر میرے کعب سبجتا چاہتی ہو تو اپنی نظریں اور واز کا استعمال تک کر دو سمجھی تم سخت لہجے میں تنبیہ کرتے اسے حکارت ہم اس انداز میں پرے پھینک دیا جس اوندے مو بیٹ پر گر گئی شہد آنگیں بال اید گد بکھر بکھر گئے تھے کیسر نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور بے اختیار اس کے بکھرے بے تتیب بالوں کو دیکھتا چلا گیا چیری کے تاثرات ناکابل بیان ہو گئے اس کا دل چاہا وہ اندیشم سی ظلفوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے انہیں شو کر وہ اپنے اندر اتا رہے گیاری رادی طور پر اس کا ہاتھ بڑھنے لگا تھا جب اچانک اس نے چیرہ اٹھایا اور نیم رکھوئی نہیں وہ الوینہ نہیں تھی اگلے ہی پل وہ نفرت انگیز تاثرات چیرے پر سجائے بھتک کر فاصلے پر ہو گیا آؤٹ نکلو یہاں سے دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اچانک وہ بلند آباس سے بھی چیکھا تھا جس گھبر آ کر بیشتر سے اتر کر کھڑی ہو گی میں نے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ورنہ ضائع ہو جاؤ میری ہاتھوں اس برطمہ نہ صرف اس کی دہار پہلے سے زیادہ بلند تھی بلکہ اس نے سائٹ میز پر دھراکانچ کا گلدان اٹھا کر پوری کور سے اس کی جانہ پھینکا تھا جس نے موپر ہاتھ رکھ کر اپنے چیخ دبائی اور بروقت اچھل کا پیچھے ہوئی تھی گلدان اس کے پیروں کے پاس آگر کھٹا تھا جس کا ایک کھٹا اس کے پاؤں کی دو انگلیاں زکمی کر گیا تھا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے کلین پر پڑا اپنا سورپ بٹا اٹھایا تھا اور اپنے وجود کے گھر سے لپیٹ کر وہ فوراں گمر سے باہر باغ نکی تھی اس کے جاتے ہی وہ بیٹ پر گرا گہری گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا اس کے پاؤں کی زکمی انگلیوں سے تیزی سے کھون بے رہا تھا مگر اس کا دھیان اس طرف تھا ہی کب وہ تو بھاری لینگے سے بھی بے پروا بس بنا رکے رہ داری میں باغ رہی تھی سفیر مار بل پر وہ جہاں جہاں قدم دھرتی وہاں وہاں زکمی انگلیاں اپنے نشان جھوڑ جاتے باغتے باغتے کے سامنے جس کمرے کا دروازہ پہلی آیا اس میں مقید ہو کر دروازہ لکھ کرنے کے بعد ہی اس دن ڈم گیا تھا یہ وہی کمرہ تھا جہاں رات وہ بیٹھ اپنے دل و دماغ پر نشے کو سوار کرتا رہا تھا جن ہوتے ہی دونوں کمروں اور اس میں موجود شخصیات بدل گئی تھی مگر حالات وہی تھی جذبات بھی ویسے ہی رہتے بلگہ کچھ اور ہی شدید ہو گئے تھے کیسر کی نفرت نے انہی روپ اکتیار کیا تھا تو جس کی نفرت میں خوف اور ڈر کانسر بھی شامل ہو گیا تھا برے رنگ کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں بند کے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی خوف تو اس کا چیرہ زد پڑ گیا تھا چند لمحوں بعد جب آنسیں ات دال پر آ گئی تو وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیٹھ پڑا بیٹھئی جو ہی نگاہ اٹھائی سامنے سنگار میں اس کی آئینے میں اس کی اپنا جل ملاتا نظر آیا بے خیار اس کی ماں خروتی مگنیاں حرکت کرتی ہوئی چہرے پر آٹھائے سرسوں کے پھول سی رنگت پر سوجی ہوئی باری پروٹوں والی سرس آنکھیں جس میں شدت کریا کے باعث سرکھ دورے پر رہے تھے سرکھ پڑتی ناف خوشک سزا جیسے لب اور بکھرے شہد رنگ بار زکھ میں کلائی پر نگاہ پڑی جہاں خوشک خون مجود تھا وہ کیا تھی ایک دن قبل اور اب کیا ہو گئی تھی زبت کھو کرو دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھپائیں پھوڑ پھوڑ کرو دی کیا غصور تھا میرا کیوں ہوا میرے ساتھ کیسا میری زندگی کا سب سے زیادہ قابل نے نفرت شخص کو لکھ دیا میرے نصیب میں کیوں وہ آہو اور سسکیوں کے درمیان کہتی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی یا اللہ احزیلت بھری زندگی سے اچھا تو مجھے موت دے دے میرے مولا مجھے نہیں جینی ہے ایسے زندگی مجھے اس قادل کے ساتھ نہیں جینا تک کیا میں مجھ پائے وہ شیدت سن سے روتی اپنے رب کو پکا رہی تھی روتے روتے اپنے نصیب کو کوست اپنے رب سے شکوا کرتے ہوئے کب نیت کی وادیوں میں کم ہوئی سے خبر ہی نہ ہو سکی ایک گھٹر تھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد بہرحال اب جا کر اس کا دماغ کو کچھ تھنڈا ہوا تھا اگر وہ ایک لمحہ مزید بھی وہاں کھہر جاتی تو کچھ بیتنا تھا کہ وہ واقعی اس کی جان لے گئے تھا وہ جس کی سطح اچانک پر سکون ہو گئی تھی جس کے اس کے وجود کی تیہوں میں اپتے ان دفانوں کا انتازہ کوئی بھی نہ لگا سکا تھا مگر آج کئی عرصے بعد اس نے اپنے اندر اٹھتے اوال اور گصے کی آنڈی کو باہر کا رستہ دیا تھا اور اب ایک دم ہی اس کی سطح پھر سے برف کی سل جیسے تھنڈی اور ٹھوس ہو چکی تھی اب یہ کفیت اس کے کتنی وقت یہ کتنے دن کے لیے تھی یہ اندازہ اس کے سپارٹ چیری سے بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا گیرے انگلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس بورے بالوں کو تطیب دینے کے بعد وہ اب خود پر پرشیوم اسپری کر رہا تھا پھر اپنی گھڑی باندنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور مطمئن انداز میں بورے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مڑا کمرے سے باہر نکل کر رہداری میں قدم رکھتے ہیں اس کی نگاہ سفیل ماربل پر موجود کترے کترے کھون کے سرخ دبوں پر پڑی جس سے اس کی کشہدہ پشانی پر سلوٹیں بڑھائی نشین اگلے ہی پل اس نے ملازمہ کو آتی جس چھوٹے صاحب ملازمہ نے نیچے ہال میں کھڑے کھڑے ہی پوچھا یہ کیا ہے گھر اتنا گندہ کیوں ہے جاؤ جلدی آؤ اور صاف کرگیر سب ناغواری سے بنویں کٹھی کیے اس نے ملازمہ سے کہا جی ابھی آتی ہوں اس نے جلدی سے جواب کیا جبکہ وہ سل جٹک کر اب رہداری سے ہوتا ہوا اس کمرے کے بند دروازے تک آیا جہاں کھون کے نشان ختم ہوتے تھے ناب گھمایا تو دروازہ لاک تھا وہ کوفت زدہ ہوا دروازہ کھولو عزیز بھرمی سے کہتے ہوئے اس نے دستک دی دوسری طرح سے کوئی جواب نہ آیا اس نے ایک بار پھر دستک دی اور مسلسل دیتا چلا گیا میں نے کہا دروازہ کھولو دو منٹ میں گئے دروازہ نہ کھلا تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا ملازموں کی مجودکی کا خیال کرتے ہوئے اس نے دروازہ قریب ہو کر ذراہشتہ آواز میں دھمکی دی دوسری جانب اس آواز پر وہ نیت سے جاگ گئی تھی آنکھیں مسلسل بچ رہا تھا اسے شدید کبراہت نیان گیرا آخر کار مرتی کیا نہ کرتی کہ مسادک وہ آگے بڑی اور دروازہ انلوک کر کے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اندر تاکل ہو گیا تھا اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں زماعت نے کہاں چھوڑ آئی تھی اور کیا آخر کر گیا رہی تھی جو جا رہا نہ تیور لیے اس کے سر پران پہنچا وہ میری آنکھ لگ گئی تھی سر جکایا آہستہ آواز میں ایسے اطلاع دی جیسے کوئی جرم سرزر ہو گیا ہو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس بات پر تلکھی سے مسکرہ دیا پھر ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے نزدیک ہوا زست بدک کر دو قدم پیچھے ہو گئے پھر اس کے دو قدم کے جواب میں مزید چند قدم اٹھا کر اس کے قریب ہوا زست نے خوف سے ایک قدم پیچھے لیا مگر یک تم اس کا پاؤں زور سے بیٹ کی سائیڈ میر سے تکرایا تھا بے اکتیار اس کے لبوں سے سسکاری نکلی پاؤں کے ٹکنے پر اسے زبدست انداز میں لگا تھا جبکہ وہ اسے چند انچ کے فاصلے پر روگ گیا کیا کرتی ہو بیوی شہر ہوئی تمہارا اتنا بھی کیا ڈرنا چوٹ لگوا لینا وہ مصنوعی فکرمندی سے کہتا ہوا مضبوط انگلیوں کی پشت تھے اس کا وہ رکسار سنگا رہا تھا جہاں کچھ دیر قبل مارے کے تھپڑ کے صرف نشان اب بھی موجود تھی جس نے زکمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا پھر حمد کر کے اس کا ہاتھ جٹک دیا خلافت و کم قابل کے چیرے پر موجود تحصرات اب بھی نہ پتے کیوں میری خلافت حمد میں چل کر اپنے لئے مسئیبتوں کو دعوت دیتی ہو یقین جانو ایسا کرنے سے خسارہ صرف تمہارے ہی حصے آئے گا صد لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے بہت کچھ جتا رہا تھا زست استضائیہ مسکرائی اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے کہ میرے جان سے پیارے بھائی کا کاتل دوکے سے میرا شوہر بند بیٹھا اس نے پہلی بارلب کو شائع کی اس بات پر کیسر کا جاندار کہکا پڑا تھا وہ اس کے اندر آگ لگا گیا دوکھا سی ریسلی تمہیں ایسا سوچتی ہو بیوی اس کی سرائی دار گرتن پر ہلکی سی گرفت کر کے انگوٹھے کی ملے سے اس کی شیعر اکس الہاتے ہوئے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا ہاں ایسا ہی ہے اور بند کر اپنا یہ بیوی بیوی کا راگ اپلانا وہ تیش کی علم میں چیخ پڑی تھی نکاح ہوا ہے ہمارا بیوی وہ سرک ہوتی آنکھوں سمیتھ سنجید کی سے بولا گھٹھا اب بھی اس کی شیعرک پر مجود تھا کیسر کا لہجہ جاتنا دیما ہو رہا تھا وہ اتنی ہی شیر ہوتی چلا رہی تھی کون سا نگا وہ تمہاری سوچی سمجھ شادست تھی میں اس قشتے کو نہیں مانتی نہ ہی تمہیں اپنا شہر تسلیم کرتی اسے سے کہتے ہوئے اس نے چانک سائیڈ میز پر دھری کانچ کی بوتل پھوڑ کر اس کا ایک ٹکڑا ہاتھ ملیا اور اس پر حملہ آور ہو گئی اگر کیسر بروقت اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو وہ یقینا اب تک اس کانچ کے ٹکڑے سے اس پر کئی بار کر چکی ہوتی جس کا ہاتھ اس کانچ کے ٹکڑے سمیت اس نے گھمایا جسے وہ پوری طرح گھوم گئی اور وہ کانچ کا ٹکڑا اس کی اپنی ہی گردن کے سامنے آ گیا اس کی اتنی پھرتی پر وہ دمبا خود رہ گئی اور اپنے حمد پر اس سے بھی زیادہ حیران اب صورتحال یہ تھی کہ وہ اس کی پشت پر مجود تھا اور اس کا ایک ہاتھ کابو کیے ہوئے دوئے سرے ہاتھ کو کانچ سمیت اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھا ٹھیک کہا تم نے کہ میں نے ساجش جال بتا میں نے تمہیں پھانچنے کے لیے پتا ہے کیوں وہ سرد برفیلے لہجے میں اس کے کان کے قریب گویا تھا اور زیست ایک انچ بھی ہل کر مضامت نہ کر سکتی تھی کہ وہ کانچ اس کے گلے کی آرپار ہو جاتا وہ اس لئے کیونکہ میں تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں اتنی کہ تمہیں ازاد دیکھنا کچھ دیکھنا میرے لیے کتنا عذیتناک تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی اس لئے میں نے کی ساجش لمحہ بھرکو ورکا زیست کی گردن اس کی کرم سانسوں سے جلنے لگی تھی کتنا عجیب تھا وہ شخص لہجہ برب جیسا تھا تو انداز آتش جیسا تم نے نقاع اس لئے کیا تاکہ تمہاری زندگی ایک سزا بنا دو تمہیں موت نہ دو پر سکون سے جینے بھی نہ دو جیسے موت مجھ پر حرام ہے ویسے ہی زندگی تم پر حرام کر دو وہ ایک پل کو ٹھہرائے جس کا چہرہ خوف کی تصویر بنا ہوا تھا اس کا وجود لمحوں کے اندر پسینے میں نہا گیا میرے اوپر لگے زخموں کے میسائی صرف تمہاری تکلیف ہی کر سکتی ہے لوگ اپنے محبتوں میں اتنے دلیر نہیں ہوتی جتنا کہ میں اپنی نفرت میں تمہیں پانے کے لئے حد ہر حد پار کر گیا تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے بی بی کہ میرے تمام تم نفرتوں کی تم بلا شراکت گہر اکیلی اور اکلوتی وارث ہو کیونکہ تمہارا شوہر اپنے جذبوں میں بے حد کھرا اور اپنی شدتوں میں بے انتحاج نونی ہے اپنی بات مکمل کرتے ہی اس نے وہ شیشے کا ٹپڑا اسے چھین کے دور اچھا دیا اور اسے اپنی گرفت سے زاد کر دیا زیست کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا اس کا دلخور سے دبک کر پہلو میں بیٹھ گیا تھا تیار ہو جاؤ ہمیں کہیں پہنچنا ہے یاد رکھنا ہماری محبت کی شادی ہوئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں یہی تاثر دینا وہاں موجود ہر ایک شخص کو ورنہ تمہاری امی کو میں بتا دوں گا کہ ان کی بیٹی کا شہر ہی اصل میں ان کے بیٹے کا کاتر ہے پھر پتہ نہیں وہ یہ صدمہ برداشت کر پائیں یا اپنا کوٹ ترست کرتے سنجید کی سے کہتے ہوئے اس نے دھانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا زیست کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے رو کھینچ لی ہو وہ اتنی تیزی سے مڑی کے گردن سے ہڈی پٹکنے کی آواز آئے ایسا کچھ مت کرنا پلیز وہ آنسو بھری آنکھوں سے التجا کرنے لگی تم اگر چپ چاپ میری باتیں مان لیا کرو تو مجھے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھی نہیں مشانے اچھکاتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا جس کا دل کیا اس کا ممون اچھ لے مٹھیاں بھینجتی وہ بمشکل دل میں اٹھتی اپنی خواہش دبا گئی تمہارا اسمان میں نے اس کمرے میں رکھوا دیا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر مجھے تم تیار چاہیے ہو وہ انگلی اٹھا کر کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا اور ہاں اس حرکت کی سزا تو تمہیں ضرور ملے نکلنے سے قبل وہ زمین پر پڑے کانچ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دمکی دینا نہیں بولا تھا اس کے جاتے ہی جس نے ڈال ہو کر بیٹ پر ڈہسی گئی وہ لاؤنج میں موجود کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے ہیلز کی آواز سنائی میں بس نکل رہا ہوں پانچ مٹ میں اس نے الودائی کلمات کہنے کے بعد رابطہ منتقہ کر دیا پھر اکر اس کی جانب پور دیا سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ہم رنگ بٹا شانے پر ڈالے اور پھلے شہد رنگ بالوں کے ساتھ وہ کانوں میں خوبصورت سیاہ اور سلوہ رنگ کے عویزی پہن دی وہی زینے اتر کر اس کے سامنے آ رکی مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہ دی جبکہ وہ تنقیدی نگاہوں سے اسی کا جائزہ لے رہا تھا چیرے پر موجود نشانات چھوانے کے لیے اس نے میک اپ کا سہارہ لگا تھا جو خلاف توقع اس کے حسن و دلکشی میں اضافے کا باعث بن گیا تھا سیاہ رنگ اس کی کندنی رنگت کو مزید نمائیاں بنا رہا تھا وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آٹھائینا اس کی پیش قدمی دیکھ کر گبرہات میں زست کی ہاتھ سے وہ خوبصورت عویزہ پھسل کر کے سر کے جوتے کے پاس کی رہا تھا وہ بیبسی سے لب بھیج گئی جلدی کرو ٹائم نہیں ہے مالے پان وہ سخت لہجے میں گویا ہوا زست نے ایک کا ٹیلی نگاہ اس پر ڈھالی اور کچھ جگتے ہوئے وہ ایرنگ اٹھانے کو جھکی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ سڑک کر ذرا آگے کو ہوا جس سے وہ بھالی اس کے دونوں پیروں کے درمیان آگئی زست کا ہاتھ ہوا میں ہی رکیا جبکہ وہ ہنوز اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی اٹھاؤ اس اور پہنو کو تہہ کمل سے بولی دوہین کے احساس سے اس کی سبزان کے جل اٹھی تھی اس دیہرنگ اٹھائے بغیر ہاتھ واپس گھنچ لیا اور کھاندی کاند کو بالوں کی چند لٹوں سے چھپا دیا چلیے میں تیار ہوں اس کے جانب دیکھیں بغیر زست نے اطلاع دی کیسے نے گہرہ سانس برہا پھر جھک کر خود ہی وہ عویزہ اٹھا دیا ابھی نہیں تمہاری تیاریہ دھوری ہے کہتے ساتھ ہی وہ اس کے قریب جھکا بالوں کی لٹ ہٹائی وہ بدک کے پیچھے ہٹنے لگی تھی مگر کمر کے کت بند جانے والی مضبوط حسار نے اس کی پیش قدمی روک لی اس وجود سے اٹھتی مردانہ پرشوم کی مہک سے بھی اس کا دھم گھٹنے لگا تھا اس کی ذرا سے قربت بھی زست کے لئے کسی عذاب سے کم نہ تھی خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں میش گئی اس کی کیفیت سے بے نیاز وہ اب دوسرے ہاتھ میں مجود ایرنگی سے پہنا رہا تھا پہنا کیا رہا تھا تکلیف سے زست کی جان نکال رہا تھا نیچلا لپتان دون تلی تباہ کر وہ ضبط کر گئی اس قدر چہرانہ انداز پر اس کی کان کی نوئیں تک سرک پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا میں نے تم سے کہا تھانہ کی اپنے زبان کا استعمال ترک کر دو مانتی نہیں ہو میری بات دو انگشت شہادت سے اس ایرنگ کو چھوٹتے ہوئے وہ شکوا کرنے لگا انداز ایسا تردہ سے کسی بچے کو شرارت کرنے پر سمجھایا جا رہا ہو زست کے حلق میں کانٹا سا چھپنے لگا آخر تم کب سمجھو گی کہ تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں رہی بلکہ تمہاری دور اب میرے ہاتھوں میں آ چکی ہے بس ہو گیا نا یار اب قبول کر لو کہ تم کے سر کھیام کی قیدی بن گئی یقین کرو زندگی آسان ہرگز بھی نہیں ہوگی پر مشکلیں کچھ تو کم ہو جائیں گی نا ہے نا اپنے مقصوص لبو لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس سے تائید جانے لگا سرمہی آنکھیں اس کی جو کی سیاپ پلکوں پر جمی تھی مجھے تو قید کر دیا تم نے میرے گناہ سے کئی بھڑ کر سزا بھی مکتس کر دی میرے لیے مگر خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانگتی تنسیہ لہجے میں بولی مجھے تمہاری صورت ایک سزا تو ویسے ہی میئے اثر آ چکی ہے اس کا لہجہ تلق ہو گیا تو ماردو مجھے وہ دبے دبے انداز میں چیخ پڑی تھی بس اتنی جدی تھک کی وہ تمہس کر اڑھانے لگا آہم آہم کیا ہم اندر آ سکتی ہیں ایم اسی وقت ان کی پوش پر شوخ کھنکتی ہوئی آواز گونجی تھی بلا تک ہی رگلے ہی پل وہ اسے فاصلے پر ہو گیا تھا اور اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا آپ لوگ یہاں وہ حیران کی سینے دیکھنے لگا سامنے ہی نرمین سنجھیدہ چیرہ لیے کھڑی تھی جبکہ مہاب چلتے ہوئی ان دونوں کی طرف آگئی آپ تو کچھ بولیں ہی مہتمام اور میں بہت نراز ہیں آپ سے وہ خفا انداز میں کہتی ہوئی جیس کی جانب آگئی اسی دوران فیض بخاری بھی ان کے دمیان آپ پہنچتے بلکل ہم تم سے نہیں ہیں تمہاری بیگم سے ملنے آئے ہیں نرمین بھی برکور نراز کی سے کہتی ہوئی ان دونوں لڑکیوں کی جانب آگئی اس نے ایک نظر فیض بخاری کو دیکھا جو اب چلتے ہوئے ان کے بیچ آگئے تھے انہیں مرد دیکھو وہ بھی نراز ہے تم سے ہے نا پیاس فیض نرمین سنجھیدہ سے کہتے ہوئے ان سے تائید چاہی وہ اس اچانک افتاد پر زیادہ گٹ بڑھا سکتے اب ہاں بلکل میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں یہ آپ کو وطین کے قلاب کون جا سکتا ہے وہ بلا تعمل کہتے ہوئے ان کی جانب آگئی اور وہ بے بس سا اکیلا رہ گیا آپ سے یہ امید نہیں تھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیض صاحب سے سکھوا کیا مجبوری حیات کیا کہہ سکتے ہیں اب انہیں نرمین اور ماہ کے جانب اشارہ کرتے ہوئے اسی کی طرح جواب دیا جبکہ جس کو اپنا آپ ان میں بھی اجنبی لگنے لگا اس سے پوچھئے فیض کہ اپنے زندگی کا اتنا بڑا فیضہ لینے سے پہلے کم از کم ہمیں بتا ہی دیا ہوتا یا پھر اپنے خوشیوں میں ہمیں شامل کرنا دوری ہی نہیں سمجھا اس نے وہ دیکھ فیض کو وہیں گہیں تھی اور مخاطب پس سے تھی وہ لمبین سے سر جھکا تم لوگ پہلے چل کر رام سے بیٹھ تو جاؤ پھر بات کرتے ہیں فیض صاحب نے ٹوکا جس پر وہ سب ہی لانچ پر صوفے پر آ بیٹھے تم یہاں آؤ بیٹا میرے پاس نرمین نے پاس کے پر پڑی زست کو آواز دی اور اپنے برابر جگہ بنائی وجہ جکتی ہوئی ان کے ساتھ آ بیٹھے جبکہ اس کے دائیں ہاتھ کے جانب وہ سنگل صوف پر ضرمان تھا ہم سب وہیں آ رہے تھے آپ سے ملنے پھر آپ لوگ ایسے ہی چانک وہ بارے بارے ان کے چہرے دیکھتے ہوئے پوچھتے لے تھا بچ ایسے ہی صبح تم نے کال کر کے اقلاع دی اپنی حکامی شاہدی کی تو ان خواتین کی ضرورت تھی کہ وہ یہیں آ کر تمہاری کلاس لیں گے جواب فیض بخاری کی جانب سے آیا تھا اب تم بتاؤ گے کہ ہم سے کیوں چھپائی تھی بڑی بات نربین نے پیش سے سوال درائیا اس نے طویل سانس لیا پھر کچھ توکف کے بات بولا دراصل یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا کہ مجھے کسی کو کچھ بتانے کا وقت ہی نہیں مل سکا جس کی امی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی اور اپنی حالت کے پیش نظر وہ اسے کسی میں فرور ہاتھوں میں سوٹنا چاہتی تھی وہ لمحن پھر کروکہ نگاہیں اپنے برابر پیٹھے جس پر جمع وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی ملامسی نگاہوں سے سلمیہ آنکھیں متبسم ہی اور اس نے صوفے کے ہینڈل پر دھرے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وہ زہر کے کھونڈ بھر کے رہ گئی جبکہ باقی سب بک اور اسے سن رہے تھے مگر فیض بخاری کی زیرک نگاہیں جس کا زیرہ ہوچ رہی تھی کیونکہ ہم دونوں میں پسندید کی تھی اس نے اس کی امی اپنے بیٹی کا بیٹی کی خوشی جانتے اس کا ہاتھ میری آت میں دی دیا اس شرط پر کے جس تو میرے نگاہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو جائیں بس یہی مختصر سا قصہ ہے اس کے جہرک کو وہاں لگانا چاہتے ہیں جو رکانے گڑ گیا تھا اور وہ من ہی من اسے دعا دیے بھی نانا رہ سکی تھی بہت اچھے دعاکار میں تم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ دل میں بھولی تھی وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا مقروطی ہونیاں اس کی مضبوط ہونیوں کے درمیان شرط پٹا رہی تھی ماہاں کو وہ منظر اتنا خاص لگا تھا کہ اس نے بیلا تامل اپنا موبائل کیمرہ آن کر اس منظر کو ہمیشہ کے لئے قید کر رہا دوسری طرف فیض صاحب کو اس کی یہ کہانی حضم نہ ہوئی تھی خاص طور پر اس کی پسندید کی والی بات بے اختیار ان کی نگازشت کے پیروں سے بکر آئی جس کی دو گلیوں پر تازہ سفید پٹی بھتی تھی انہیں بہت کچھ کٹ پٹ کا دیشہ ہو رہا تھا البتہ نرمین کو اس لڑکی کے لئے دکھ ہوا تھا بہت افسوس ہوا بیٹا تمہاری امیل کا سنکر اب کیسے طبیعت ہے ان کی جس کو اپنے ساتھ لگائے وہ شفقت سے پوچھنے لگی وہ سر پٹا کر ان کی جانا مت پچھا ہوئی جی بہتر ہیں نگاہیں چکائے اس نے جانے کی ستری سے دواب دیا تھا ورنہ من تو کر رہا تھا کہ اس شخص کا حشر نشر کر دے جو اسی کے سامنے اس کی چنگی بھری ماں کو بیمار بتا رہا تھا تابین کو تو پہلے ہی بتا دیا تھا آپ نے پھر ہمیں کیوں نہیں اس بار سوال ماہ نے کیا تھا جو اس کے لئے کافی گہرمت واقع ثابت ہو نرمین علچن پڑی نگاہوں سے اسی دیکھنے لگی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب فیض بکھائی نے مداب لگی میں نے دہرہ سلی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے کہو تم شادی کر رہے ہو اس طرح وہ کھو دی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی نرمین بیگم آپ تو جانتی ہیں اس لڑکی کو فیض صاحب نے اب بیگم کو اپنی طرف کرنا چاہا جی بلکل انہوں نے شوہر کی تائیب کی جبکہ زیست اس ساری عرصے میں ہونک بنی بیٹھ ہوئے اس کے تو سر کی اوپر سے گزر رہی تھے ان کی باتیں برکھدار ان قواتین کو اپنی بات نہیں کرنے دو تو میرے ساتھ آؤ فیض صاحب نے اس سے مخاطب کیا اور اس طرف تیشی نرکھے سے نکلنے پر وہ شکر کا کنمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تھا بیگم تم ذرا ملازموں سے چائے کا کہہ دو لاؤں سے نکلتے ہوئے نویں نرمین چکھا جی میں کہتی ہوں ابھی وہ جواب دیتے ہوئے اٹھ کری گی جس پر فیض نے ساری لا دیا اور کیسے سمیت اوپری منزل کی سیریاں چڑھ گئے آنٹی میں بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ زشت ان کے ساتھ ہی اٹھ کری نہیں بیٹا تم بیٹھو آرام سے نئی دلہن بھلا اچھی درگئی کچن جاتی ہوئی انہوں نے نرمین سے ٹوک دیا نچار وہ واپس اپنی جگہ پٹے کی بھابیاں بہت پیاری ہیں معاشرہ سے جب ہی تو میں سوچوں کہ بھائی جیسے سخت مزاز انسان بلا کے زیر کو پسند بھی کر سکتے اور طور اسے شادی بھی کر لی مہانی اظہارے کیال کیا اس کی بات پر زشت جبرن مسکرہ دی اب وہ اسے کیا بتاتی کہ شادی پسند کی نہیں بلکہ نفرت کی ہوئی تھی وہ دونوں مرد حضرات پرہداری میں پہل رہے تھے فیض بخاری کی نگاہ نامحسوس انداز میں دیکھتی جانے کیا تلاش رہی تھی کیسر کنکیوں سے ان کا جہزہ لے رہا تھا آپ سے کچھ دیر قبر میری بات ہو رہی تھی فون پر تب تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں آنے والے ہیں وہ وہی سوال اب پھر دور آ رہا تھا نرمیر اور ماہا کو جب پتا چلا تو انہیں انتظار مشکل لگ رہا تھا اس لئے لوگ دونوں کو سرپرائز دینے کے لئے خود چلی آئی رہا انہوں نے سنجید کیسے جواب دیا چلتے ہوئے ان کا روخہ پکیسر کے کمرے کی جائے رکھتا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جس کو لے کر کہیں گوش شفٹ ہوتا چاہتا ہوں ورسہ جھکائے ان سے اجازت طلب کرنے لگا فیض بخاری نے سنجید کیسے سے دیکھا اول تو میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا جنرل صاحب کا حکم ہے تمہاری لوکیشن ناملوم ہی رہنے چاہیے اور پھر اب تا تمہاری بیوی بھی ہے خدا نکاز تا کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے تو میں بے فکر ہوں کہ تم ایک جگہ نہیں ٹکتے اور اپنی خاضر پاکو بھی کر سکتے ہو مگر تمہاری بیوی پر تمہاری وجہ سے خطرہ آ سکتا ہے لہٰذا اس کے لئے مناسب جگہ دوسری بات یہ ہے کہ نرمین اور مہا کے علم میں بھی اب تمہاری شادی کی بات آگئی ہے اس لئے اب یہ مشکل ہی ہے کہ وہ لوگ تم دونوں کو کہیں اور جانے کی جاتے ہیں انہوں نے بات مکمل کرتے اس کی جانب دیکھا کیا تم واقعے اسے پسند کرتے ہوئے وہ خوشتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے جی ہاں اس کا لہجہ پور اعتماد تھا جواب میں برخستگی سے آیا تھا وہ چلتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب رکھی سائیڈ میز تک آگئے کیسر ان کی حرکات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں ایک گلتان ہوا کرتا تھا کاز کا وہ کہاں ہے وہ کھالے میز پر انگلیاں بجاتے ہوئے پوچھتے لگے اس سوال پر کیسر نے نچھ رہا دھانتہ تلے دبالیا کتنی کوشش کی تھی اس نے ہر چیز کو اعتدال پر رکھنے کی اور بلاکر ایک چھوک ہو گئی ہو ہی گئی تھی اس سے ٹوٹ گیا اس بار لہجہ سے وہ اعتماد مفقود تھا جو اس کی شخصیت کا کاسا تھا فیر صاحب چلتے ہوئے اس کے مقابل آگئے کیسے ٹوٹا وہ جان نہیں کیا سننا چاہ رہے تھے میرا ہاتھ لگ گیا تھا اسے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب گیا تم نے مارا ہے اسے ان کے لہجے میں برمی کانسر نمائیا ایک بزرگ سا روب اس بار پر فوری جواب نہ دی پایا تم نے کیوں مارا ہے اسے تم تو اسے پسند کرتی ہونا اس کا سوال بدلہ تھا اور انداز پہلے سے بھی زیادہ سکت ہو گیا تھا کیسے لا جواب ہو گیا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے جواب دینا پسند کرو گی اس بار ان کے آواز میں گسے کی رمک تھی کیسے نے گیرہ ساس پر کہ اپنے اصحاب کا بوجھ کم کیا پھر گویا ہوا آپ کو نہیں لگتا مجھ پر کچھ زیادہ ہی بیعتباری دکھا رہے ہیں وہ جزبات کی انداز پر پوچھنی لگا اور فیض بخاری کا سکت مزاد چھاک کی طرح بیٹھتا چلا گیا ہاں کیوں نہیں میں چاہے کچھ بھی کر رہے پر آپ کا بیٹرہ تو نہیں بن سکتا نہ شاید میں کچھ زیادہ ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے شکستہ لہجے میں کہتے ہوئے جیسے وہ اپنا ہی تمسکر اڑا رہا تھا تم مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہو بکردار مگر ایک بات جان لو کہ اتنے عرصے میں جتنا میں تم سے واقف ہو گیا ہوں اتنا تو تم بھی خود کو نہیں جانتے ہوئے دی میں دم لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے بہت کچھ بابر کروا رہے تھے یعنی آپ کو مجھ پر ابھی بھی شک ہے وہ کفا نظر آنے لگے آنے لگا فیض سامنے میں اسکراتے ہوئے اس کا مضبوط شانہ تھپکہ میں دبا کرتا ہوں کہ یہ صرف شک ہی رہے میرا میں اس وقت غصے میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ فلاورز وارز میرے ہاتھ سے ٹوٹا اور اس کے پیر میں لگیا ہر درجہ سنجید علیہ جمعوی اس پر سچ کہہ گیا تھا کہاں وہ اس وقت اپنے حواصل میں تھا غصہ تمہاری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جس کام کے لئے تمہیں چھنا گیا ہے اس میں ذرا سی جذباتیت کا مظاہرہ بھی تمہیں لے ڈوبے گا میں نے تمہیں بارہ منع کیا تھا لیکن پھر بھی تم نے اس کام کو کرنے کا فیصلہ لے لیا انہوں نے تاثر سے کہا وقت ثابت کر دے گا کہ میرا فیصلہ اتنا بھی کلت نہیں تھا آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لئے اور اب میری باری ہے وہ اپنے اصلی اعتماد سے کہتا ہے انہیں یقین دلا رہا تھا تو پھر مجھ پر یہ ثابت کرو کہ پچھلے چھے ماہ کے دوران جو ٹریننگ تمہیں دی گئی ہے اس کا تم پر مصبت اثر ہوا ہے ورنہ دوسری صورت میں پھر تمہارا رویہ گیر جمع دھرانا قرار دے کر آنے والے مشن سے خائج کر دیا جائے گا تمہیں انہوں نے صاف لفظوں میں سے سمجھا دیا تھا اوکے آئندہ آپ کو بھی طرف سے اس کی سب کی کوئی شکایت مصول نہیں ہوگی مستحکم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بھر پھو یقین جہانی کرائی بہتر یہی ہوگا تمہارے حق میں اب رشتہ جوڑا ہے اس لٹکی سے تو انسانوں کی طرح نے بھاو بھی سرشتی ہو ورنہ دوسری صورت میں پھر میرا سپورٹ تمہاری بجائے اس کے ساتھ ہوگا جو دانے والے انداز میں کہتے ہوئے پشانے پر بھر لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے سینے پر ہاتھ رکھے بھی افتیار اس نے پرسکون سانس خارج کی یہ سب کب شروع ہوا تھا وہ سوچنے لگا ماضی کی کتاب سے سنسفے پلٹنے لگے اچھے ماں پیچھے جلالے اس دن فیض بخاری کئی دن بعد اس سے ملنے آئے تھے وہ اس کے ہمراہ بیٹھے تھے جب دروازے پر ہونے والی اطلاعی گھنٹی نے ان دونوں کو ہی چنکا دیا تھا یہاں کون آسکتا ہے ان کے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی کیونکہ اس جگہ کی لوکیشن کسی کو ناملوم تھی اس لئے تو وہ سیف ہوس کے علاقہ تھا ایسے جگہیں اکثر مجرموں یا خاص کئی لوگوں کے خاص ہوا کرتی تھی جو ملکی اتفاق کے لئے چھپ کر کام کرتے ہیں جیسے کسی اجنسی کے جاسوس فیض بخاری نے یہ جگہ مکائل کے لئے بن بائی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت یہیں گزارہ کرتا تھا خاص طور پر اپنے کام کے لئے اور اس کے لئے مناسب بھی یہی تھا کہ ایسر کی جان کو کیونکہ خطرہ تھا اس لئے انہوں نے اسی جگہ کو اس کے قیام کے لئے مختص کیا تھا مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ایسی کفیہ جگہ پر وہ کون باہر اٹھ کر چلا گیا پھر ان کے اشارے پر ملازم نے دروازہ کھلا اور سوٹ بھوٹ میں ملبوس ہو با رہا اب ہستی اندر آ کے لئے انہیں سامنے پا کر فیض بخاری میں قائم کی انداز میں کھڑے ہو گئے اور انہیں سلوٹ کی اثر آپ یہاں سے پلیس تشیف رکھئے وہ شش سے تھے بلا جنرل صاحب کو ان سے کیا کام پڑ گیا تھا جو وہ بزاتے خود ان کے پاس چلے آئے تھے وہ مسکراتے ہوئے نشیست سنبھال چکے تھے فیض بین کے سامنے والی سوفیو پر بیٹھ کے دراصل بات ہے ہی کچھ ایسی کہ مجھے خود آنا پڑا بگڈیری ہے آپ کے اس گھر کی لوکیشن کیونکہ خفیہ ہے تو اس لئے میں کسی اور کو یہاں بیج کر آپ کے لئے مسئلہ نہیں چاہتا تھا اس لئے بھی مجھے خود آنا پڑا وہ اب سنجید کی سے کہتے ہوئے میج پر مجھوچ آئے کہ دو کپ دیکھ رہے تھے شکریہ سر آپ نے اتنا سوچا وہ مشکور ہوئے انہوں نے گہرہ سانس بڑا مکائل کی لوکیشن کھو گئی ہے بگڈیری آخری بار وہ انڈیا کی ایک ریاست مہاں رائشتر کے شہر اورنگ آباد میں دیکھا گیا پھر اس کے بعد وہ نہیں ملا وہ افسودگی سے نطلاع دے رہے تھے فیض بکاری کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج ڈالا ہو وہ سوفے پر آگے کو ہو کر بیٹھے اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے وہاں ملا لیے گویا خود پر ضبط رکھا وہاں کو جانے کا مطلب کیا تھا یہ وہ وقت بھی جانتے تھے شاید وہ پکڑا جا چکا تھا اور شاید ایک اور بات ہے جو کرنے کے لیے میں آیا ہوں وہ مزید کہنے لگے فیض صاحب نے ضبط سے صرف پڑتی آنکھیں اٹھا آپ اس سے بلوا سکتے ہیں آپ جسے میری آمد کی وجہ سے یہاں سے بیج دیا آپ نے وہ مستحکم لحجے میں بولے اور بکاری صاحب تک اس کہنے کے نہ رہے شاید وہ سن چکا تھا جو خود ہی باہر آ گیا اور فیض بخاری کی پشت پر آ کر رکھا کہ سر کھیام ایک عادی مجرم وہ تنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تھا پر اب نہیں ہوں اس نے تحصیح کی میں نے کہا عادی مجرم یعنی جورم تمہاری عادت ہے اور عادتیں اتنی جلدی کہاں کب بدلتی ہیں وہ تمسکھر لحجے میں بولے سر جب آپ اس کی مجود کی سے واقف ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو پس منظر بھی پتا ہوگا فیض صاحب نے مداخلت کی ان کی بات پر جنرل صاحب نے مصبت جواب دیا تو پھر بگڈیریر آپ نے اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اسے سزا دلوانے کی نہیں سوچی یا پھر آپ کا دل اس کے لئے رحم سمیٹ لائیا وہ پوچھنے لگے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اعتراف جرم کرنے سے بے شک آپ مجھے خانسی چڑھا رہے وہ سر چکائے سینے پر ہاتھ ماندے بینیازی سے بولا جنرل صاحب نے بگور اس کی جانب دیکھا جبکہ ایسا کہتے ہوئے اپنے گناہوں کا پشتاوہ ہونا چاہیے تمہارے چہرے پر مگر مجھے کم رنچ موت کی چاپ اور زندگی سے نفرت کے احساس کیوں لکھائی دے رہے ہیں تمہارے چہرے پر انہوں نے سواریاں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ جو یہ گزار رہا ہے اس کے نزدید کو وہ زندگی نہیں ایک سزا ہے جواب فیض بخاری نے دیا چم لوگوں کے لئے ان کے درمیان کموشی ہائل ہو گئی جسے اگلے ہی پل جنرل صاحب کی بھاری عوار میں دورا پلیت کو جانتے ہونا انہوں نے اطلاع سوال دیا جی مختصر جواب اسے تم نے ہی ڈی آئی جی مختار کے کہنے پر گرفتار کروایا تھا شاید کسی شرط کے عواص وہ صوفے پر کھانی رکھے دل سسپی سے بولے فیض بخاری یقصر لا تلق ہو گئے تھے اس گفتگو سے جی ہاں دردیدہ نگاہوں سے ندیکھتا وہ کوئی یہی شرط نہ کہ وہ بولے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دی وہ فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ جواب بھی سوال کرنے کے انداز میں دے رہے تھے کیسر نے کرب سے آنکھیں مینز لی جی اس بار لہجہ پشت تھا انہوں نے بظاہر وہ شرط تب مان لی تھی مگر پھر ولید کی گرفتاری کے بعد وہ شرط مانے سے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بدیجے حرون سے تیک کر دی تا کہ تمہارے سائے سے وہ بچ سکے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ کیسر کھیام سائے نہیں بلکہ گرہن کی مان الوینہ مختار نامی اس چاند کو لگ چکا ہے وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کیسر کھیام کا دل گزل چکے تھے لیکن یہ سب آپ کو کیسے پتا یہ تو صرف ان کے اور میرے درمیان کی بات تھی وہ اپنی حیرت چھپانے ہی پایا تھا ہمارے لئے انتر سنتر کی بات پر نکلوا لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے مائسن وہ جیسے اس کی ندانی پر مسکر آئے تھے تو یعنی آپ کے جسوس مختار انسائل کی گھر اور پھر وہاں سے میرے دل کے در تک بھی پہنچ گئے وہ زخمی سا مسکر آیا اس کی بات پر انہوں نے شانی اچھکا دی اب میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں قومی المکان ہے تمہیں یہ بتا نہیں ہوگا کہ مختار اور فیض بہترین دوست ہیں اور یہ بھی کہ مختار صاحب نے تمہارا سارا ریکارڈ تمام پلیس ٹیشن سے مٹواز رور دیا تھا مگر ایک جگہ وہ آج بھی موجود ہے فیض بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے ابھی دوستی کا راز افشاہ کرنے جا رہے تھے وہ لم بھیجے کھموش رہے کیسر نے بھی یقینی سے فیض صاحب کو لکھا مختار انسائل نے تمہارے تمام کارنانموں کی ایک فائر ممہ تمہاری تصویر کیا اپنے دوست کے پاس نفوز کر لی تھی پھر مرتے وقت انہوں نے اپنے بہترین دوست فیض بخاری سے کہا تھا کہ کیسر کو ہر صورت اس کے کیے کی سلوزادل باتا پھر قسمت دیکھو تم خود ہی بگڈیریر کے ہاتھ لگے وہ اتمنان سے کہتے ہوئے دونوں نفوز کے دلوں میں مدفن راز کھوڑ رہے تھے اور کیسر کی حام کو لگا تھا کہ وہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی زندگی میں اتنا حیران ہوا ہو میں یہاں نے اسے قبر آپ دونوں سے ہی متعلق سب پتہ کروا کیا ہوں لے کر میرا مقصد یہاں آنے کا تم ہو کیسر کیا وہ مدے پر آ رہے تھے فیض بخاری نے تمہیں سزا نہیں دلوائی کیونکہ شاید انہیں تم سے انصیت ہوگی یا پھر انہیں لگا ہوگا کہ مرے ہوئے کو بھلا کیا مانا مگر میں تمہاری زندگی کے لیے ایک مقصد لائے ہوں وزید فانسی چڑھ چکا ہے اور اب کوئی ہے جو اس کی جگہ لینے کے لیے کوششہ ہے وہ کہتے کہتے اٹھے اور چلتے ہوئے اس کے مقابل آگئے تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ سوال یا نگاہوں سے اس کی جانب تکنے لگے مجھے باہر کا کوئی آدمی چاہیے جو میرے لیے کوبرا گینگ کا سر برا ڈھونڈ کر لائے اور یہ اجازت بگڈیریئر آپ سے چاہیے مجھے انہوں نے کہتے ہوئے فیض بخاری کی جانب دے گا فیض صحابہ اب اٹھ کر ان سے فاصلے پر کھڑے انہیں سننے لگے لیکن سر یہ کوئی جسوس نہیں ہے اس سے نہیں ہو سکے گا انہوں نے اتراز کیا تو ہم بنا دیں گے اسے مکائل پر سے دشمن کا شک ہٹانے کے لیے اسے مکائل بننا ہوگا انہوں نے تجویز بیش کی نہیں سر میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا فیض بخاری نے صاف انکار کیا تو پھر آپ اسے میرا حکم کہہ سکتے ہیں مگڈیریئر اور مکائل بننے کی ٹریننگ آپ پھر سے دیں گی انہوں نے اس مرتبہ اٹھا لیچے میں کہا فیض بے بسی سے مٹھیاں بیج گئے نرمین اور ماہا سے میں کیا کہوں گا انہوں نے ابنیاں نکتہ اٹھایا کہہ دیجئے کا کہ یہ مکائل کا ساتھی اجٹ ہے جسے دشمنوں کے ہم گمرہ کرنے کے لیے مکائل بنا کر بیجا گیا ہے انہوں نے ان کا آخری جواز بھی قتم کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا انہوں نے اب کیسے کی جانب دیکھا آپ لوگ ملک سے محبت کی خاطر یہ سب کرتے ہیں اور میں ملک سے محبت کرنے والوں کی خاطر کروں گا اس نے ایک نظر اپنے محسن کو دیکھ کر پوری یقین لحظے میں کہا فیض بخاری جو اس انکار کی تجویر دے رہے تھے اس بات پر کھموش ہو رہے کیک ہے پھر آج سے چھ ماہ بعد ملے گی انہوں نے جواب دیا جس پر وہ تائیدی انداز میں ساری لاغیا جس پر آج سے چھا جس پر رہا